مزید فوجیوں مزید تیز ہو جائے گا اور ہماس اب ایسی تنظیم نہیں رہی جو خود کو نئے سیدھے سے تیار کر سکے چھے میں کو ازرائیلی فوج نے اپنے بیان میں رافہ کے مشرق میں کچھ محلوں کو خالی کرنے کی درخواست کی تھی جہاں زبردستی بیگر فلسطینیوں نے پناہ لی تھی اور ساتھ میں کی صبح اس نے رافہ پر زمینی حملہ کیا اور اعلان کیا تھا کہ اس نے رافہ پر خفضہ کھلیا ہے ازرائیلی ٹینک نے شمالی غازہ کی پٹی کے جبالیا پناہ گزین کیمپ میں غلطی سے گولہ چلا دیا جس سے پانچ ازرائیلی فوجی حلاق اور سات دیگر زخمی ہو گئے جن میں سے تین کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے ازرائیل ڈیفنس پورچرس نے آج جمعیرات کو ایک بیان جاری کر کے یہ اطلاع دی ازرائیلی فوجی غازہ شہر میں داخل ہوئے اور پناہ گزینوں کے کیمپ پر دوبارہ حملے کے ایک حصے کے طور پر عمارتوں پر خفضہ کھلیا عمارتوں سے کئی ڈرجن میٹر کے فاسٹے پر تینہ دو آئی ڈیف ٹینکوں نے وظاہر ایک عمارت کی کھڑکی میں بندوق دیکھی اور حدف کی طرف دو گولے دا گئے فوج نے کہا کہ وہ اس بات کی تحقیقات کر رہے ہیں کہ فوجیوں کی شنافت میں غلطی کیسے ہوئی اور ان کی شنافت فلسطینی کے طور پر کیوں کی گئی آئی ڈیف کے مطابق حماس کے ساتھ اکٹوبر کے حملے اور اس کے بعد غازہ پر ازرائیلی حملوں میں کل چھس سو چھبیس فوجی مارے گئے ہیں ازرائیلی وزیاظم بنجامی نیتنیاہو نے رافا شہر میں فوجی کاروائی پر تاریخی اتحادی امریکہ کے ساتھ تنہو کو تسلیم کیا اور کہا کہ یہ آپریشن ازرائیلی سلامتی کے تحفظ کے لیے ضروری ہے انہوں نے گوشتہ روز سی این بی سی کے ساتھ ایک انٹرویو میں وضاحت کی کہ رافا آپریشن میں ہفتوں لگیں گے انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے امید ہے کہ ہم امریکہ سے اتفاق کر سکتے ہیں ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں لیکن آخر میں ہم وہی کریں گے جو ہمیں اپنی قوم کی جانوں کے تحفظ کے لیے کرنا چاہیے انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں امید ہے کہ ہم امریکہ کی جانب سے بعض بوموں کو روکنے کے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ امریکی فوجی مدد حاصل کر لی جائے گی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ازرائیل کا مقصد حماس کی باقی چار بیٹالین کو تباہ کرنا ہے ازرائیل کے شروع میں ازرائیل نے رافہ پر اپنا حملہ شروع کر دیا سے جہاں پندرہ لاکھ بے گھر افراد نے پناہ لے رکھی ہے ازرائیل سات اکٹوبر کو حماس کے اچانک حملے کے بعد سے غازہ کی پھٹی پر بربریت جاری رکھے ہوئے ہیں اور اب تک دو سو باویس دنوں کے دوران پائن تیس ہزار دو سو تین تیس فلسطینیوں کو ہلاک کر چکا ہے حماس کے سیاسی بیرو کے سربراہ اسماعیل ہنیا نے ازرائیل کو موجودہ تاتل کا ذمہ ذات حیراتے ہوئے کہا ہے کہ سالیسوں کی طرف سے پیش کی گئی جنگ بندی کی تجویس میں ان کی ترامی مذاکرات کے خاتمے کا باز بنے اسماعیل ہنیا نے غازہ میں جنگ کے بعد کی کسی بھی ایسے تصفیح کو مسترد کر دیا جس میں تحریک کو شامل نہیں کیا جائے گا انہوں نے مزید کہا کہ حماس اپنے مطالبات پر خائم ہے کہ کسی بھی جنگ بندی میں محسور پٹی میں جنگ کا خاتمہ اس کا دہرینہ مطالبہ ہے اسماعیل ہنیا نے نقبے کی چھہتر ویم برسی کے موقع پر ایک تقریر میں مزید کہا کہ جنگ کے بعد غازہ کی پٹی کا انتظام کچھ ایسا ہے جس کا فیصلہ حماس قومی برادری کے ساتھ کرے گی اور حماس جنگ کو روکنے میں کوئی قصر حقی نہیں رکھی جائے گی ہم جنگ روکنے کے لئے سالیس ممالک کے ساتھ مل کر کام کریں گے اسماعیل ہنیا کا یہ بیان غازہ میں جنگ کے خاتمے کے بعد نام نیہا جنگ کے بعد کے بعد کی غازہ کی پٹی کے انتظام پر ازرائیلی فوج اور حکومت کے درمیان ہو رہی بحث کے درمیان سامنے آیا ہے انہوں نے کہا کہ امریکہ مسلسل حماس پر جنگ بندی مذاکرات ناکام بنانے الزام لگاتا آ رہا ہے جو کہ ازرائیلی بربریت میں اس کا ساتھ دینے کا کھلا ثبوت ہے غازہ سمیت دیگر میحاظوں پر ازرائیل کو فوجیوں کی شدید کمی سے متعلق انکشاف سامنے آیا ہے فلسطینی مضامت کاروں کے قلاب جنگ نے ازرائیلی افواج میں فوجیوں کی کمی پیدا کر دی ہے ازرائیلی میڈیا کے مطابق غازہ سمیت دیگر میحاظوں پر فلسطینی مضامت کاروں کے قلاب جنگ میں ازرائیلی افواج کو کئی دہائیوں بعد بدترین ہلاکتوں کا سامنا اور فوجیوں کی شدید کمی کے مسئلے سے گزرنا پڑا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق ازرائیلی حکومت کی جانب سے فوجیوں کی کمی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے الٹرا آرثوڈرکس یہودیوں کو فوج میں شامل کرنے کی منصوبہ بندی کی جاری ہے ریپورٹ کے مطابق ازرائیلی وزرادم بنجامی نتین یاہو فرقے ہردوم کو فوج میں شامل کرنے پر بزید ہیں تاہم الٹرا آرثوڈرکس یہودیوں کے حردیم فرقے کے لوگ ازرائیلی فوج میں شامل ہونے سے انکار کر رہے ہیں ازرائیلی وزرادم بنجامی نتین یاہو نے فوجیوں کی کمی سے متعلق متنازع بل پیش کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے جس کے بعد ازرائیلی حکومت کے منصوبے نے خدامت پسند یہودیوں کو احتجاج پر مجبور کر دیا خدامت پسند یہودی حرویم ازرائیل کی آبادی کا تیرہ فیصد ہے ازرائیلی مظالم کا سلسلہ اب بھی جاری ہے جس میں امریکہ نے ہتھیاروں کی فرامی سمیت دیگر چیزوں میں ازرائیل کا بھرپور ساتھ دے رہا ہے امریکی حکومت کی ازرائیل کی حمایت کی پولیسی کے خلاف اب جو بیڈن انتظامیاں کے اندر سے بھی آوازیں اٹھنے لگی ہے میڈیا ریپورٹس کا مطابق ہاں امریکہ میں ہوئے ایک احتجاج کے دوران امریکی محکومہ داخلہ میں تینا چیف آف اسٹاف کی معاون خصوصی لیلی گرینبرگ نے غازہ کے معاملے پر امریکی پولیسیوں پر احتجاجاً استفاہ دے دیا انہوں نے اپنے استفے میں لکھا کہ ان کا ضمیر انہیں مزید کام جاری رکھنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے انہوں نے ایک انٹریو میں کہا کہ امریکی صدر جو بیڈن نے ایک موقع پر کہا تھا کہ ازرائیل کے وجود کے بغیر دنیا میں کوئی بھی ایسا یہودی نہیں ہوگا جو محفوظ ہو ہم امریکی صدر کے اس بیان کی سخت مضمت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ صدر جو بیڈن یہودیوں کو امریکی وار میشن کی شکل دے رہے ہیں اور یہ بہت غلط ہے وادرہ کے غازہ میں جاری ازرائیلی حملوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 35,000 سے زائد ہو گئی ہے جن میں بڑی تعداد میں بچے اور خواتین شامل ہیں چینی صدر زی جنگ پین نے یہ پیغام دیا ہے کہ چین اور روس کے لیے سٹیٹریجک ہمہنگی اور تعاون کو فرغ دینا اور عالمی روح جان کی پیروی کرنا مشترکہ حکمت عملی ہے چینی وزارت خارجہ کے مطابق روسی صدر پوٹین نے اپنے دو روزہ دورے کے پہلے دن دالہ حکمت بیجنگ میں چینی صدر زی جنگ پین سے ملاقات کی ملاقات کے دوران چینی صدر نے یاد دلائے کہ اس سال چین اور روس کے درمیان صفالتی تعلقات کے خیام کی 75,000 سال گراہ ہے انہوں نے کہا کہ تین چوتھائی صدی میں دونوں عمالی کے درمیان تعلقات اتار چڑھاؤ کے باوجود مضبوط رہے ہیں زی جنگ پین نے نشاندہی کی کہ وہ گوشتہ سالوں کے دوران روسی رہنوما سے 40 سے زیادہ مرتبہ ملے ہیں اور خریبی رابطے برخرہ رکھے ہوئے ہیں اور یہ دونوں عمالی کے درمیان تعلقات کی ٹھوس مستقیم اور مشترکہ ترقی کے اکاس ہے آج چین اور روس کے درمیان بہتر تعلقات سخت کوششوں کے نتیجے میں حاصل ہوئے ہیں دونوں ملکوں کو اس کی تعریف کرنی چاہیے اور اسے بہتر کرنا چاہیے سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ سعودی عرب نے عرب ممالک کے مسائل کے حل کو ہمیشہ اولین ترجیح قرار دیا ہے سبق ایپ سیٹ کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب مشترکہ عرب کوششوں پر یقین رکھتا ہے وہ منامہ میں عرب سربراہ کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ سعودی عرب نے عوامی عطیات مہین کے تحت فلسطین کے لیے سات سو ملین ریال کی امداد کے علاوہ فضائی اور بحری پل خائم کیے ہیں ولی اہد نے کہا ہے کہ اسرائیلی جاریت کے خاتمہ اور فلسطینی مسئلے کے حل کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھنی چاہیے انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب خطے کی امن و سلامتی کے لیے کوشش آئے ہیں اور تمام نزات پر پورا من طریقے سے حل کرنے کا دائی ہے اسی زیمن میں ہم یمن میں نزات کے خاتمے کے لیے سیاسی حل کے خواہیں اور متحریف گروپوں کو مذاکرات کی میس پر لانا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ بحر اہمر میں محفوظ تجارتی گزرگاہ عالمی ضرورت ہے جس کی سلامتی کو یقینی بنانے کی دعوت دیتے ہیں چینی آزمین حج کی پہلی پرواز آج مدینہ منورہ کے شہدادہ محمد بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ پر پہنچ گئی ہے سبق اپسائٹ کے مطابق مدینہ منورہ آمد پر چینی آزمین کو بہترین سہولتیں فراہم کی جاری ہے شاندار استقبال کے بعد سفری کاروائی ریکارڈ وقت میں انجام دی گئی جس کے بعد بسوں کے ذریعے انہیں قیام گہہوں تک پہنچایا گیا محکومہ پاسپورٹ نے کہا ہے کہ مدینہ منورہ اور جدہ ائرپورٹ پہنچنے والے آزمین حج کو بہترین سہولتیں فراہم کرنے کے لیے جامع منصوبے پر کام کیا جارہا ہے حج پروازوں کی آمد پر محکومہ پاسپورٹ کے تمام کاؤنٹر کول دیے جاتے ہیں تاکہ تیزی سے سفری کاروائی مکمل کی جاتے وادر کے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، افغانستان، ایران اور انڈونیشیا کے علاوہ دیگر ممالک سے آزمین حج کی پروازوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے سعودی عرب میں ماہر موسمیات ڈاکٹر خالد زاق نے کہا ہے کہ چالیس دنوں کے بعد سعودی عرب اور خلیجی ممالک میں شدید گرمی کی لہر شروع ہو گئی ہے سبق ایف سیٹ کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ یہ وہ وقت ہوگا جب سورز سرطان کے مدار میں آ جائے گا انہوں نے کہا ہے کہ اس عرصے میں دن لمبا اور رات چھوٹی ہوتی جائے گی جبکہ آج سے ایک ماہ بعد سال کا طویل ترین دن اور چھوٹی ترین رات بھی ہوگی دوسری طرف ماہگوہ موسمیات نے کہا ہے کہ کل آہسہ اور قرد ملک کے گرم ترین شہر تھے جہاں درجہ حرارت 42 سنٹی گریٹ تک پہنچ گئی مکہ مکرمہ میں چالیس مدینہ منورہ میں ونچالیس اور الدھانہ سمان میں اکتالیس جگری گرمی ریکارڈ کی گئی ہے سعودی عرب میں وزارت داخلہ نے روانسال غیر ملکی آزمین حج کے لیے ڈیجیٹل آئی ڈی کا آغاز کیا ہے دیگر ممالک سے آنے والے آزمین حج اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے سعودی خبرسان ادارے ایس پی اے کی ریپورٹ کے مطابق وزارت داخلہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ڈیجیٹل آئی ڈی سے آزمین حج کو ہفشر اور توقعنا ایپس پر اپنا ایکان بنانے میں سہولت مل جائے گی اس اقدام سے دیگر ممالک سے آنے والے آزمین حج سفر حج وہ مملکت میں قیام کے دوران ہر خسم کی دشواری سے بچ جائیں گے سعودی حکمت کی جانب سے ڈیجیٹل شناختی سرویس ویجن 2030 کے اہداف کے مطابق لوگوں کی سہولت کے لیے ڈیجیٹل ٹرانسفرمیشن اور ٹیکنالوجی کو بہتر کرنے کی کوششوں کا ایک حصہ ہے متحدہ عرب عمارت نے ماہولیاتی ماہرین کو خوشخبری سناتے ہوئے بلو ویزے کا اعلان کیا ہے بینلخواہ میں خبرسان ادارے کی ریپورٹ کے مطابق بطور انعام بلو ویزہ دس سال کا رہائشی ویزہ ہوگا عمارتی نائب صدر و وزیراعظم اور دوبائی کے حکمان شیخ محمد بن راشد المکتوم نے سوشل میڈیا پر بلو ویزے کے اجرہ کا اعلان کیا متحدہ عرب عمارت کی حکومت کی جانب سے یہ اقدام مشرق و ستے میں غیر معمولی و غیر متوقع معصومیاتی تبدیلیوں کے بعد کیا گیا ہے دوسری جانب متحدہ عرب عمارت کی وزارت صحت نے عمرہ اور حج پر جانے والوں کے لیے خاص ہدایتیں جاری کرتے ہوئے انفلوینزا ویکسین کو لازمی خرار دیا ہے ریپورٹ کے مطابق عمارتی وزارت صحت اور کومیٹی پروٹیکشن کی جانب سے اس بات کی تصدق کی گئی ہے کہ یو اے ای سے عمرے پر جانے والے تمام لوگوں کو ویکسینیشن کی تمام مطلوبہ بنیادی خوراکیں لازمی لینا ہوگا سلویکیا کے وزیراعظم روبرٹ پر اینوہ نامی خضبے میں کابینہ اجلاس کے بعد حملہ ہوا جس میں وہ زخمی ہو گئے سلویکیا نیوز ایجنسی تارس کے مطابق ملک کے ترین سین نامی علاقے کے خضبے میں واقع خانہ سخافت میں منقضہ کابینہ اجلاس کے بعد حملہ کیا گیا اس حملے میں وزیراعظم فیوکز زخمی ہو گئے جنہیں اسپطال میں داخل کروایا گیا پولیس نے حملہ آور کی تلاش شروع کر دی ہے سلویکیا کے وزیراعظم روبرٹ فیکیو پر خاتلانہ حملے کی مضمت کرتے ہوئے ان کے لئے نیک تمناوں کا اظہار کیا سلویکیا کے وزیراعظم پر خاتلانہ حملے کی ہم شدید مضمت کرتے ہیں وہ ان کی جلد صحت یا بھی کام انتظیر ہوں اور عوام کی طرف سے سلویکیا کے عوام اور حکومت کے لئے نیک خواہشات کا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں بوشتہ روبرٹ کابینہ اجلاس کے بعد خاتلانہ حملے کی کوشش کی گئی تھی جس میں وہ دو زخمی ہو گئے پاہستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان آج جمعیرات کے روز اڈیالا جیل سے ویڈیو لنک پر سپریم کورٹ میں ایک مخدمے میں تقریباً دھائی گھنٹے تک برارات شریک رہے تاہمین بات کرنے کا موقع نہیں مل سکا عمران خان اس وقت متعدد مقدمات میں راول پنڈی کے اڈیالا جیل میں قائد ہیں اور سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کا الادم خرار دینے کے فیصلے پر دائر انٹرا کورٹ اپیلوں کی سماعت کے دوران ان کی ویڈیو لنک پر حاضری کو یقینی بنانے کا حکم جاری کیا عمران خان اس مقدمے کے بنیادی درخواست گزار ہیں جمعیرات کو بھی سماعت کے دوران توقع کی جاری تھی کہ عمران خان کو ویڈیو لنک کے ذریعے بات کرنا ہی مل سکتا ہے پی ٹی اے کی طرف سے تو یہاں تک کہا گیا تھا کہ لوگ ان کی بات سننے کے لیے حد منتظر ہیں لیکن جمعیرات کو عمران خان کو بات کرنے کا موقع نہیں ملا اور سماعت ملتبی ہو گئی